موسیقی جب اہلے نظر ڈالتے ہیں اب تک کی بلٹ انڈی ویہاڑی میں اصلاحی تنظیب العارفین کے زیر اتمام ملاد نبی و حق بہو کانفرس کا انقاد حاکی سٹیڈیم میں کیا گیا کانفرس سلطان الفقر سبزادہ سلطان احمد علی نے خطاب کیا جبکہ تنظیب العارفین کے قائد سبزادہ سلطان محمد علی نے ملک و قوم کی سلامتی ترقی خوشحالی کے لیے رکت امیز دعا کروائی کانفرس سے خطاب کرتے ہوئے سلطان الفقر سبزادہ سلطان احمد علی نے کہا کہ مجودہ دور میں سائنسی ترقی کے باوجود دنیا و آخرت کی کامیابی اللہ اللہ کے رسول کے اطاحت اور فرمر برداری میں ہی ہے ہماری مشکلات کی بنیادی وجہ دین سے دوری ہے ملک میں امن و امان نظام مصطفیٰ کے نفاظ کے ذریعے ہی قیم رہ سکتا ہے سبزادہ احمد علی سلطانی کا کہنا تھا کہ ہماری کامیابی صرف حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی ساتھ نسمت میں ہی مزمر ہے آج ہماری پشتیوں کی بنیادی وجہ یہ ہے کہ ہم سب دین سے دور ہو چکے ہیں آج کے جدید دور میں بھی کامیابی دین نبوی میں ہی ہے ان کا کہنا تھا کہ صوفیہ اکرام نے دین کو دنیا کے کونے کونے میں پنچانے میں قلیدی کردار ادا کیا صوفیہ نے انسانوں کو برائی کے راستے سے ہٹا کر سیدھا راستہ دکھایا آج بھی ہمیں ملک میں امن و امان بائی چارہ کی فضا قیم کرنے کے لئے اللہ اور اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی اطاعت و فرمان برداری کے ساتھ صوفیہ اکرام کی تعلیمات پر عمل پیرا ہونا ہوگا کانفرس کے آخر میں ملکی سلامتی ترقی اور خوشحالی کے لئے رکت امیز دعا بھی کروائی گئی کانفرس میں امیدوار ایم پی اے ویہاڈی میا ساکب کرشید پاکستان مسلم لیگ نون سوچل میڈیا ٹیم ویہاڈی سیاسی سماجی رہنماؤ سیول سوسیٹی کا علاوہ تنظیم العارفین کے متعلقین کی کثیر تداد نے شرکت کی اس لئے نئے لائف بوئی میں ہے ایکٹیف سلور جدے جرہ سیم سے دس گناہ بہتر حفاظت نئے سلور لائف بوئی دنیا کا نمبر وان جرم پروٹیکشنز ہو